اور اس اللہ کا فضل اور کرم کے اس نے نبی علیہ السلام کی امت کو رمضان جیسا توفا تھا اب خطیب اسلام حضرت علامہ صاحب رضا محمد طیب عزاری صاحب دامت فرقاق ملالیہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ قرآن و عدیث سے مرسا جو گفتگو فرمائی ترانم کے ساتھ پیچھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے اس خاندان پورے پہ اور خاص کر کے ان پہ کہ پورے پاکستان میں اور انگلینڈ میں اور باقی جگہوں پہ لوگ ان سے ٹائم لیتے ہیں اور الحمدللہ اس وقت بہت بڑا ایک ادارہ کنزل ایمان اس کے اندر بہت طلب آئے ہیں میں نے خود جا کے اس کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک یونیورسٹی کی صورت اطاقا تو دو باتیں تھی باتیں کر کے اپنی بات ختم کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفہ کا فرمایا ہے اور یاد رکھیں کہ ہماری عید ہے عید الفطر اور عید الادخا اور ایک عید ہماری ہوتی ہے عید ملاد النبی لیکن آسمان کی مخلوق کی جو عید ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے وہ شبے قدر ہوتی ہے ان کی ان کے ہاں آج عید ہو رہی ہے اور شبے برات ہوتی ہے وہ حاملین عرش جو فرشتوں میں ان کا علا مقام ہے گیارہ مہینے وہ پڑھتے ہیں سارے ملکے پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں گیارہ مہینے تم نے پڑھا ہے شوال سے لے کر شابان تک 11 مونس تم نے یہ پڑھا ہے اب اس کو چھوڑ دو اور نبی علیہ السلام کی امت جو روزے رکھ رہی ہے ان کی مغفرت اور بخششتی پورے مہینے دعا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ فضل کرم بانا کرم کہ آج ہمارے لئے وہ دعائیں کر رہی ہیں اور ایک شیطان یہ دوخہ ذہن میں ڈالتا ہے پتہ نہیں ہماری مغفرت بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی اور رمضان المبارک کے اتنے دن گزر گئے یہ تھوڑے سے دن باقی ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا ذرا آؤ یہ حدیث پاک سنو کہ نبی اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کسی نے پوچھا کہ گناہ اور اللہ کی رحمت میں کیا فرق اس میں کیا تطبیق ہے گناہ تو یہ آگے سے جواب آیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جواب آیا کہ جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو اوشن ہو بہت بڑا اور اس کے کنارے پہ ایک درخت ہو اور اس درخت کی تینی پہ ایک پرندہ بیٹھا ہو اور اس پرندے کی بیگ کے اندر چونچ کے اندر ایک چھوٹا سا سنگریزہ ہو چک پی جتنا چھوٹا سا سنگریزہ ہو تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری رحمت اور گناہ کے اندر یہ بات ہے کہ وہ سمندر جو ہے فرمایا وہ میری رحمت ہے اور فرمایا وہ جو درخت ہے ٹری ہے وہ یہ دنیا ہے اور اس پہ بیٹھا ہوا جو چھوٹا سا برڈ ہے پرندہ ہے فرمایا وہ انسان ہے اور اس کے مو کے اندر بیگ کے اندر چونچ کے اندر جو چھوٹا سا سنگریزہ ہے وہ گناہ ہے کہا ذرا بھول کرو کہ اللہ کی رحمت پورے سمندر کے برابر اور گناہ جو ہے پوری دنیا کی کائنات کے انسانوں کے گناہ جو ہیں وہ ایک چھوٹے سا سنگریزے کے برابر جو آدمی ان خاص لمحات کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرو جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اور پھر اللہ کی رحمت سو رحمتیں اللہ نے بنائی اور ایک رحمت اللہ نے دنیا میں پھیرا دی حدیث پاک میں آتا ہے اور نائنٹی نائن اللہ نے آخرت کے بھی چھوٹی یہی وجہ ہے کہ ایک اینیمل ایک سی لائف اور وائیڈ لائف آپ دیکھیں ایک شیر جو ہے وہ اپنے بچے کو نہیں کھڑ اور ایک سانپ اپنے بچے کو نہیں مارتا کیوں محبت ہے ایک گائے اور بیس اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں رکھتی ایک ماں اپنے بچے سے کتری محبت کرتی ہے ترہوہر کریں اس بات پر اگر ایک رحمت کا یہ تقاضہ ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کی نائنٹی نائن رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا تو پھر کیا ہوگا ایک صحابی نے چڑیہ کے بچے اٹھا لائیا مجھ کے نسک سے اور جب لے آیا حضور اسلام کے پاس چڑیہ آگی کمپلین لے کے دیکھیں میرے بچے لے کے آگیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بچوں کو دے دو واپس کر دو اب وہ دیکھیں جب بھی کوئی مرغی ہو دی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو دیں چوزے آپ لینے جائیں تو کیا کرتی ہیں حملے کرتی ہے اور اپنے بازو اور جب کوئی برڈ کوئی تھوڑا سا کچھ خوراک لے کے آتا ہے تو پرندے کیا کرتے ہیں ایسے بازو کرتے ہیں اور کہ ماں آگئی ہے تو ذرا غور کرو آج اللہ نے ہمیں ماں دی ہیں آؤ ان کی قدر کر لو ان کی قدر کر لو لیلت القدر میں ست کی بخشش ہو جاتی ہے لیکن جس نے اپنے واردین کو سزایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے یاد رکھیں کچھ کناہ ایسے ہیں مرنے کے بعد سزا ہوگی لیکن واردین کا جو نافرمان ہے دنیا میں ہی سزا شروع ہو جاتی ہے باپ کو دیکھو تو حج کا سواب ماں کے پاؤں کے نیچے جھنٹ یہ اللہ کے نعمتیں ہیں ان کی قدر کر لو قدر کر لو قدر کر لو اور یاد رکھو یہ قرآن پاک اس حوالے سے بات کر کے ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں قرآن پاک قرآن کا پڑھنا یہ بھی باعث برکت قرآن کا دیکھنا باعث برکت قرآن کو چھونا باعث برکت قرآن کے میننگ کو سریف کے عمل کرنا آگے پھیلانا باعث برکت اور قرآن کے جتنی تعلیمات ہے دنیا میں پھیلانا یہ بھی باعث برکت ایک آفز قرآن تھے وہ قرآن زبانی ان کو یاد تھا اور وہ پڑھا کرتے تھے پھر ایک قرآن انہوں نے ایسے بھی پڑھا کہ دیکھ کے ایک ایک عرف کو دیکھ کے پڑھا اور پھر قرآن ایک ایسے بھی پڑھا اپنی فنگر کو ایک ایک وہ لائن پہ لگاتے تاکہ میری جو میری فنگر ہے اس کو بھی برکت مل جائے اس میں بھی برکت برکت ہی برکت ہے یہ نہیں ہے کہ رمضان گیا تو ہمارے چھوٹی ہو گئے نہیں رمضان کے بعد بھی پندرہ منٹ دس منٹ آپ دو تین لائنے with meaning اور لینگویج میں اب اس کی اس کی translation موجود ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سے یہ خاص راتے ہیں اور اس میں آپ آپ تصویح کریں کس کی استغفار کی سارے میں کے پڑھیں استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل زم بھی پھر ایک تصویح پڑھیں اور ایک تصویح پڑھیں اور ایک تصویح پڑھیں اور پھر جو جتنی بھی تصویح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھ لیں یا آپ کسرت کے ساتھ پڑھیں اور تحجت کی نماز آپ ایسے بھی اٹھو ہوتے ہیں اس کی پابندی کریں آٹھ یا بارہ رکعتیں جو بھی ہیں آپ اس کی پابندی کر لیں جب آپ اس کی پابندی کریں اس کے قیام کو لمبا کریں اور اگر صورتیں لمبی آ دیں تو وہ پڑھیں رکو میں جو ہے تصویحات پڑھیں سبحانہ ربی العظیم تو پڑھنے ہی ہے نا تیسرا کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ اور جب آپ سجدے میں جائیں اس کو بھی لمبا کریں آج اگر امام صاحب تین دفعہ کہہ دیں سبحانہ ربی العالی اور نہ اٹھیں تو کہتے ہیں یہ امام پتہ نہیں سو گیا سلتے میں لیکن کیا ہے جزرگان الدین کا طریقہ تب پانچ مرتبت پڑھتے سات مرتبت پڑھتے نو دفعہ اکیس مرتبہ بھی تو اب یہ اس کی اس کو اور اس کے اندر جو قرآنی آیات ہیں ربنا حبلنا من اسوالنا و ضروریاتنا قرط آئین و جعلنا للمتقین امامہ ربنا ظلمنا انفوسنا اور آج یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ تو یہ چیزیں آپ اس پی پابندی کریں یہ نہ سمجھیں کہ رمضان المبارک اور یہ بھی شیطان دو خزین میں ڈال رہا ہے کہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں میں نے ابھی پہلے بھی کہا دن تھوڑے رہ گئے ہیں لیکن سچے دل سے جو توبہ کرتا ہے وہ جمپ لگا کے جہنم سے نکل کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا قلم اس کے گناہوں پر پیرتے ہیں غفر اللہ ماتقدہ ممین زمبے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے ہیں خزن فرماتے ہیں آئیں خوبصورت گفتگو آپ نے سنی اور چند باتیں میں نے آپ بجرات کے سامنے کھی یہ عمل کیا وقت ہے اور غلقیہ جو رات ہے اس کو آپ مسجد کے اندر دلاریں اور یہ یاد رکھیں جاگنا ہے جاگ لے افلاق کے سائد علی حشر تک سونا پڑے گا خارق کے سائد علی یہ تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس بہت ہی تھوڑا سا وقت ہے اور اس بات پہ بات ختم کہ جہنم میں جانے کی جتنی ہم کوشش کرتے ہیں گزرگ فرماتے ہیں جہنم میں جانے کی جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس سے آج ہی کوشش اگر کریں تو جنت میں چلے جائیں کیسے ایک چور ہے اور وہ جب چوری کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے اور چوری کرتا ہے تو پھر لوگوں سے چھپکے کرتا ہے اور ساری رات جاگتا ہے اور جاگ کے پھر جا کے چوری کرتا ہے پھر ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں پولیس نہ پکڑ لے انمیسٹیگیشن شروع ہے وہ آ کے پکڑ نہ لے اور اس کے کیا ہوگا جب چوری کرے گا کامیاب بھی ہو جائے گا تو کیا ملے گا جہنم اور ایک آدمی اگر آدھی رات کو مسلح ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ سبحانہ ربی اللہ آلہ کی صدا کو بلند کر لے اللہ اس کو جنت اطافہ تو مساد ہی کوشش کریں جنت میں جائے گی اللہ تعالی جو کہا سنا میں ایک مرتبہ پھر ہمارے افاظی اکرام ان کو بنا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی خود سوٹی کے ساتھ اچھی ادائی کی کے ساتھ بڑی اچھی اخلاق کے ساتھ اور لوگوں کی حصلا افضائی کرتے ہوئے انہوں نے قرآن پاک پورا کیا اللہ ان کو عجر حسین مطا دوسری جماعت ابھی اوپر ہو رہی ہے اللہ ان کو بھی عجر حسین مطا